اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کی فاظتی زمانت منظور کر لی ہے عدالت کی جانب سے سلمان شہباز کو 13 دسمبر تک عدالت میں سرنڈر کرنے کا حکم دیا ہے جس کے ساتھ ہی سلمان شہباز کو ائرپورٹ پر گرفتاری سے روکنے کا حکم بھی جاری کیا گیا وکیل امجد پرویز نے کہا کہ سلمان شہباز 11 دسمبر کو سعودی ائرلائن سے وطن واپس پہنچیں گے وکیل کی جارب سے سلمان شہباز کے ٹکٹ کی تفصیل پی عدالت میں پیش کی گئی ہے سیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا ہے کہ حفاظتی زمانت کے لیے ملزم کا خود پیش ہونا بھی ضروری ہے وکیل نے یقین دہانی کرائی کہ سلمان شہباز اتوار کو سعودی عرب سے اسلام آباد آ رہے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے جمہوری نظام اور روایات کے تسلسل سے ہی پائدہ ترقی ممکن ہے بلاول بھٹو نے انڈونیشیا میں والی جمہوری فارم میں شرکت کی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت آزاد معاشرے کی بنیاد ہے ہمیں مالی وسائل کی بہتری اور منظفانہ تقسیم کے لیے بین الاقوامی مالیاتی آداروں میں اس داہات کی ضرورت ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا پاکستان ہمیشہ سے عوام پر مبنی جمہوریت کے لیے کوشن رہا ہے افسانی کی جمہوریت کو حقیقت کی جمہوریت سے بدلنا ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ حکومت سرنڈر کر گئی مولک الیکشن کی طرف جا رہا ہے ٹیکنو کریٹ کے باتیں چل رہی ہیں عارفل بھی کچھ نہ کچھ کریں گے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پرویز اللہی کو مشرع ہے جو کہا ہے وہ کریں پنجاب اسمبلی ایک منٹ میں توڑنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ پرویز اللہی سے زیادہ چودرے شجاعت پر اعتماد ہے نواز شریف کو نیو ائر پاکستان میں منانا چاہیے شیخ رشید نے کہا کہ مخصوص طبقے ہی ڈر اور خوف کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں پوجھ نے عمران خان سے بہت تعاون کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختون خان پر بھی اداروں کو اعتراض تھا اکیلے آدمی نے گولی کھائی لیکن وہ بچ گئے انہوں نے کہا کہ عمران خان اکلوتا لیڈر تھا جس نے پی ٹی آئی کو ہماگر پارٹی میں بدل دیا ملک میں اس وقت سیاسی استقام کی ضرورت ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے عمران خان مخالفین کو گالیاں دیتے ہیں ایسے میں مذاقرات کیسے ہو سکتے ہیں مذاقرات کے سنجیدہ آفر ہوئی تو حکومت ضرور گوھر کرے گی عساق دار نے صدر کو اپنا اثر رسوخ استعمال کرنے کا مشرع دیا ہے انہوں نے کہا کہ سیاستدان بیٹھیں تو ڈیڈ لوگ ٹوٹے ہیں پی ٹی آئی نے اسمبلیاں توڑنی ہیں تو توڑ دیں وفاقی حکومت صوبائی الیکچن لڑنے کے لیے تیار ہے پرویز الہی سے ہمارا رابطہ ابھی نہیں ہوا لیکن رابطہ ہو سکتا ہے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ پرویز الہی پنجاب اسمبلی نہیں توڑیں گے وہ پرانے اور تجربہ کار سیاستدان ہیں اس قسم کے اہمکانہ فیصلے عمران خان کر سکتے ہیں پرویز الہی نہیں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان جیسا بندہ وزیر آدم بن سکتا ہے تو راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں بن سکتا ازاد کشمیر میں بلدیات انتقابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کے سلسلے میں ووٹنگ کا آغاز ہو گیا پولنگ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفہ کے جاری رہے گی میرکورٹ ویزن کے تین اسلام میرکورٹ ومبر اور کوٹلی کے چار ہزار دو سو ستاون نشستوں پر انتقابات ہو رہی ہیں پولنگ کے دوران دس ہزار چار سو انتر پولیسہ لکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے میرکورٹ ویزن بھر میں ووٹرز کی کلتادات بارہ لاکھ اٹیس ہزار انچاس ہے